سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاک ہے پریپریشن آپ سارس یعنی سارس جس کو ہم نمکیات بھی کہتے ہیں اس کو ہم مختلف طریقوں سے تیار کر سکتے ہیں اس کے مختلف طریقے جس سے ہم نمکیات تیار کر سکتے ہیں اس میں میٹلز اور نان میٹلز کے کمبینیشن سے سارس بنتے ہیں میٹلز اور ایسٹ کے کمبینیشن سے بھی سارس بنتے ہیں ایسڈ اینڈ بیس جس کو ہم نیوٹلیزیشن رییکشن بھی کہتے ہیں اس سے بھی سارس بنتے ہیں ایسڈ اینڈ میٹل اکسائیڈ میٹالک اکسائیڈ جس کو میٹل اکسائیڈ اور نان میٹل اکسائیڈ اس سے بھی سارس بنتے ہیں اور بیس اور نان میٹل اکسائیڈ کے کمبینیشن سے بھی سارس بنتے ہیں اب میٹلز اور نان میٹلز میں ہمارے پاس یہاں ہم میٹلز اور نان میٹلز میٹلز میں ہمارے پاس سوڈیم اور نان میٹلز میں ہمارے پاس کلورین موجود ہیں تو میٹل اور نان میٹل کے کمبینیشن سے سارٹس بنتے ہیں تو یہاں پر یہ سوڈیم کلورائیڈ اس طرح کیلشیم اور کلورین یہاں پر بھی یعنی میٹل اور نان میٹل کی کمبینیشن سے سارٹس بنتے ہیں یعنی کیلشیم کلورائیڈ اگر اس کو ہم بیلنس کر لیں تو یہ اس طرح بیلنس ہوگا اب کیلشیم کا برومین کے ساتھ رییکشن تو کیلشیم برومائید تو یہ تینوں میٹل اور نان میٹل یہ سارس میٹل اور نان میٹل پر مشتمل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹل اور نان میٹل سے سارس جو ہے وہ بنتے ہیں اب میٹل اور ایسٹ سے سارس کا بننا میٹل اور ایسٹ سے سارس کس طرح بنتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس میٹل میں زنک اور ایسٹ میں ایچ سی ایل تو اس کے کمبینیشن سے سارس بنتا ہے زنک کلورائیڈ اور یہاں پر ہائیڈروجن گیز جو ہے وہ لیبریٹ ہوتا ہے اس طرح اگر ہم زنک سلپیورک ایسٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ایک کچھ سلوشن سے تو ہمارے پاس زنک سلویٹ اور ہائیڈروجن گیز یہ لیبریٹ ہوتا ہے تو یہ میٹل اور ایسٹ سے سارٹ کا بننا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب ایسٹ اور بیس سے یعنی اس کو ہم نیوٹرلائیزیشن رییکشن بھی کہتے ہیں نیوٹرلائیزیشن رییکشن اب ایسٹ میں ہمارے پاس ایسٹ ایل اور بیس میں ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جس کو ہم کاسرک سوڈا بھی کہتے ہیں اس سے بننے والے مرکبات میں سوڈیم کلورائیڈ اور وارٹر اب ایسٹ ایسٹ ایسو فور اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی مثال لے لیں تو سوڈیم سلویٹ اور وارٹر کا بننا جو ہیں یہ سارٹ اس طرح بنتے ہیں تو یہ اگر ہم یہاں پر بیلنس کر لیں تو یہ اس طرح بیلنس ہو سکتے ہیں اب یہ تو میٹل اور نان میٹل نان میٹل سے میٹل اور ایسڈ سے اور ایسڈ اور بیس سے یہ سارس بنتے ہیں اب ایسڈ اور میٹل اکسائیڈ سے اب ایسڈ اور میٹل اکسائیڈ سے بھی سارس بنتے ہیں ایسڈ میں ہمارے پاس ایسیل اور میٹل اکسائیڈ میں ہم کیرشیم اکسائیڈ لے سکتے ہیں تو یہ کیرشیم کلورائیڈ اور پانی بناتا ہے اس طرح اگر ہم ایس ٹو ایس او فور اور مگنیشیم اکسائیڈ کی کمبینیشن لیں گے تو ہمارے پاس مگنیشیم سلپیٹ اور پانی کا بننا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح انہیں ایسڈ اور میٹل اکسائیڈ سے بھی سارس جو ہے وہ بنتے ہیں یہ ایسڈ اور یہ میٹالک اکسائیڈ اس سے سارس بنتے ہیں اب پانچ میں نمبر پر میٹالک اکسائیڈ یعنی میٹل اکسائیڈ اور نان میٹل اکسائیڈ سے بھی سارس جو ہے وہ بنتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس میٹل اکسائیڈ میں کیلشیم اکسائیڈ اور نان میٹل اکسائیڈ میں ہمارے پاس یعنی سلیکان ڈائی اکسائیڈ اس طرح یہ مرقبات یعنی یہ دو مرقبات جس کو کلشیم اکسائیڈ اور سلکان ڈائی اکسائیڈ یہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کلشیم سلیکیٹ بنتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ساڑھ ہے اب وہ کلشیم اکسائیڈ اور سلپر ڈائی اکسائیڈ اس کو اگر ہم ٹریٹ کر لیں تو ہمارے پاس کلشیم سلپیٹ جو ہے یہ بنتا ہے نان میٹھل اکسائیڈ میں یعنی نان میٹھل اکسائیڈ اور میٹھل اکسائیڈ میں کلشیم اکسائیڈ اور سلپر ڈائی اکسائیڈ یہ کلشیم سلیکیٹ بناتا ہے اور کلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ میٹالک اکسائیڈ اور یہ نان میٹالک اکسائیڈ یہ دونوں کلشیم کاربونیٹ بناتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم ساڑھ کہتے ہیں کیونکہ کاربن ایکسائیڈ ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے اور کیشم ایکسائیڈ جو کہ میٹالک ایکسائیڈ ہے یہ بیسک نیچر ہوتا ہے تو بیسک نیچر والا کمپاؤن اور ایسیڈک نیچر والا کمپاؤن جب آپ اس میں ملتا ہے تو یہ سارڈ لائک یا سارڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مراقبات یہ بناتے ہیں بیس اور نان میٹل ایکسائیڈ بیس اور نان میٹل ایکسائیڈ سے بھی سارڈ بنتے ہیں اور سلپر ڈھائی اکسائیڈ اس کی کمبینیشن سے سوڈیم سلپیٹ اور وارٹر یہ بنتا ہے تو یہ سوڈیم سلپیٹ ایک طرح کا سارڈ ہیں اب دوسری نمبر پر یعنی اس اگزامپل میں کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ اور پاسپورس پینتا اکسائیڈ اس کی کمبینیشن سے کیلشیم پاسپیٹ اور وارٹر بنتا ہے تو کیلشیم پاسپیٹ بھی اور سوڈیم سلپیٹ بھی یہ دونوں سارس ہیں تو یہ ہمارے پاس سارس کے مختلف طریقوں سے ہم پریپیئر کر سکتے ہیں جس میں ہم نے میٹل اور نامیٹل اکسائیڈ کا سہارہ لیا میٹل اور ایسٹ کا ایسٹ اور بیس کا ایسٹ اور میٹل اکسائیڈ کا میٹل اکسائیڈ اور نامیٹل اکسائیڈ کا اور آخر میں بیس اور نامیٹل اکسائیڈ اس سے سارس جو ہے وہ بنتے ہیں اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ